ایک سو بیس کا الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے جس کو پچھ ایسے کیا جا رہا ہے کہ یا تو عدلیہ میں ووٹ آف کانفیڈنس دن ہے تو آپ اس پہ ووٹ ڈالیں پی ٹی آئی کو اور اگر آپ عدلیہ کے فیصلے کے خلاف ادم اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون اپنا اپنی کیمپین ججز اور عدلیہ کے خلاف پچھ کر رہی ہے یہ بنیادی طور پر فیلال یہ جو الیکشن ہے یہ اسی طرف یا اس دو بڑی سیاسی جماعتیں اس کو اس طرح پچھ کر رہی ہے دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں بھی جو کیس چل رہا ہے نظر سانی کا بڑا دلچسپ یہ بھی کیس ہے خرشید شاہ صاحب نے ایک بیان دیا اس پر بھی بیعث کریں گے تھوڑی ان کا یہ خیال تھا کہ نہب کے جو چیف ہیں کمرزمان چودری صاحب وہ پہلے سے خراب مدھو ان کے پر کانفیڈنس نہیں تھا شاہ جی بھول گئے میرا خیال ہے کہ وہ خود اس چیف کو لگانے والے ہیں آپ کی مشاورت سے یہ لگا تھا یہ وہ بیوروکرات تھے جن کو نوکری سے نکال کے چیف بنایا گیا تھا اور یہ سب آپ کی مرضی ہے میاں صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوا تھا ان سب پہ بات کریں گے مہمانوں کو میں تعریف کرنا دوں سٹوڈیو میں مستفان مازکوکر سا سیکرٹی اطلاع تھے پاکستان پیپس پارٹی بہت شکریہ آپ کا سمیب رہیم صاحب سپریم کورٹ آج صبح پہنچے ہوئے تھے دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوئے ایک بڑی دلچسپ بات کی ویسے آج انوشہ ریمان نے انہوں نے کہا جی یہ معاملہ اگر نیب میں جاتا تو فیصلہ کچھ اور آنا تھا یہ میں ذرا چلاوں گا تھوڑی دیر میں کہ یہ مائنڈسٹ چیک کریں انہوں نے پتا تھا کہ نیب میں کیا ہونا ہے انہوں نے کہا یہ کیس اسی لئے کہتے ہیں یہ ریفری جاج یا یہ جو اپوائنٹڈ جاج ہے اس کو ختم کریں اور اس کی جگہ دوسرے جاج کو لگایا جائے یہ جاج ہٹایا جائے اس کی جگہ ہمارے ساتھ آر وی بٹی صاحب بھی ہوں گے لہور سے بہت چکے ہیں بٹی صاحب آپ کو وسیم ادامی صاحب آج زرہ سڑکوں سے پروگرام کر کے آئے ہیں لہور کی اینے ایک سو بیس کی میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ادھر کیا پر میں بٹی صاحب اجازہ نہیں بٹی صاحب ہمارے لہور کے چیتے ہیں میں بٹی صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا بٹی صاحب کیا ہو رہا ہے اینے ایک سو بیس میں کاشی صاحب السلام علیکم بسم اللہ الرحمن کاشی صاحب گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب یہاں سے ایک سو انیس سو پچاسی سے غیر جماعتی الیکشن سے اپنی سیاست کا آغاز کر چکے اس سے پہلے زیولک کے ریفرینڈم میں اسلام پورا گرگلہ گزرسنگی یہ ان کا گھر تھا لیکن آپ اندازہ کریں جو ان کی ابائی سیٹ ہے جو سانچ چھ سات الیکشن جیت چکے ہیں آج ایک پرائیم منسٹر اور ایک چیم منسٹر مریم نواز جن کے اختیارات استعمال کر رہی ہیں گلی گلی جانا پڑا ہے کبھی یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بے نظیر کا آبائی حلقہ ہو اور وہاں الیکشن اس حد تک آجائے کہ اس بلاوہ کو گلی گلی جانا پڑے اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی نے جو ماضی میں یہ کہہ رہے تھے کھمبہ جیت جائے گا شیر کو کھڑا کڑے شیر جیت جائے گا وہ ویسے حالات نہیں رہے اگر دو دارات میں اکاؤنٹنگ دیکھے کہ اس میں کتنے ووڈ کاسٹ ہوئے آپ کو پتہ لگ جائے گا دو دار تیرہ میں اب آپ اگر سات دوہ جہاں سے منتحب ہو کہ وزیر اعظم روزیر اللہ بنے ہیں ان کی گلییں اس وقت تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے آپ کو ٹھیک مرڑی ہے تو آپ کی کارکردگی کا مو بولا یہ جواب ہے کیا مریم صاحبہ سے میں ایک سوال کرتا ہوں وہ واقعی عوام ان میں بستی ہے عوام نواز نیم کے ساتھ ہے سپریم کورن نے غلط رسین دیا ہوگا مریم صاحبہ بغیر پروٹوکول کے ایک ہی گزارش ہے بغیر سرکاری افسروں کے سفید پارتا جات کے ملازمین کے اس حلقے میں کمپین چلائیں تو میں سمجھوں گا وہ مریم الیکشن جیت گئی یہ الیکشن کیا اگر آپ کی دوڑیں لگ جائیں جس میں کہا تھا نا دوڑیں لگ گئیں آپ کے اپنے حلقوں میں دوڑیں لگ جائیں آپ کی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن بن گیا یا آپ کو الیکشن میں مصیبت ہے یا وہ اپنے آپ انہوں نے لانچ بھی کرنا تھا یہ ان کی لانچ بھی ہے is this also حمزہ نواز پولیٹکس vs مریم نواز حمزہ شہباز پولیٹکس vs مریم نواز پولیٹکس اس لیے بھی کیونکہ 122 کا الیکشن حمزہ نواز انٹیم نے نکالا آج میری کسی پی ایم این والے سے بڑی دلچسپ گفتگو دوست ہیں والے اور نے کہا جی ایک تو سارے نون والے سٹم پریشان یہ ہے کہ حمزہ صاحب کی طرف دیکھنا ہی ہے مریم صاحبہ کی طرف دیکھنا ہے کیونکہ ایک تو دو پولز بن گئے ہیں دوسرے ان کو بلائی نہیں کسی نے کیونکہ مریم نواز now wants to prove I can do it دیکھیں اس میں میرے لیے تو بڑا ریویلنگ دن تھا جس دن نومینیشن پیپرز کی فائلنگ ہوئی اس دن کلسوم بی بی کے جب نومینیشن پیپرز فائل ہو رہے تھے تو صرف وہاں پر آصف کرمانی صاحب تھے اور کیپٹن صفدر تھے وہاں پر نہ حمزہ شاہ صاحب تھے نہ سلمان صاحب تھے اور نہ پنجاب کی کسی اور ٹیم کے جو شباز شریف صاحب کی ٹیم کے لوگ گنے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا تو مجھے تو اسی دن وہ سپلٹ ان کا جو ہے وہ فیملی کے اندر جو ایک پولیٹکس چل رہی ہے وہ نظر آ گیا اس کے بعد پوری الیکشن کیمپین کے اندر حمزہ صاحب نے وقت سارا لندن میں گزارا ابھی بھی وہ لندن میں سلمان لندن میں پھر اس کے بعد شباز شریف ابھی واپس آ رہے لندن سے اٹھا کی جا رہے ملک صاحب کو بنا دیا نا انہوں نے کیمپین ان چارچ پہلے حمزہ شباز 122 میں حمزہ شباز وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیمپین ہیڈ کر رہے تھے حمزہ شباز شریف صاحب مجھے آج مسلم لیگ نورانو نے کہا شباز صاحب نے ہمیں خود فون کر کے بلایا تھا کہ یہ کیمپین شروع ہے برائے مربانی آپ آ جائیں کیمپین کرنی ہے 122 میں دوسری امپورٹن چیز ہے بھٹی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آج اگر انہیں گلی گلی پھرنا پڑھ رہا ہے اور لوگوں کی گلیاں ٹھیک کرانی پڑھ رہی ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے کیا بھٹی صاحب وہاں پر آن گراؤن موجود ہیں جو ان سے پوچھنا چاہیے کہ دیگر پولٹیکل پارٹیز کی الیگیشنز ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو نوکیوں کے وعدے کیے جا رہے ہیں وہاں پر ترکیاتی بجٹ لگا کے لوگوں کے کام کرائے جا رہے ہیں تو بھٹی صاحب نے بھی یہ کہا تو وہاں پر کیا ایکچولی آن گراؤن کام کرائے جا رہے ہیں اور اگر کرائے جا رہے ہیں تو الیکشن کے کوٹ آف کانڈکٹ کی جس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس پر ایسی پی کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بڑا اہم سواب پر کا ہوگیا ہے ایسی پی نے الیکشن کے بعد کی ڈیٹ دی دی بھائی جن کیا کر رہے ہیں آپ نہیں اس کے اندر ایسی پی ہے اس نے وہ نوٹس کب کا دی ہے الیکشن کی ڈیٹ کے بعد کا اچھا تمام ایم ایم ایس فیڈل منسٹرز اس وقت مہا پر دوسرا میں دس منسٹرز آپ کو اگر کہیں کل آٹھ بجے لے ہوگا جن کو کہا آپ کی نو بیس تاریخ کو آپ کی فرام اپوائیڈمنٹ ہو گئی ہے یہ لیٹر دیکھ رہے ہیں لیکن کاپی نہیں دے سکتے یہ فیکس بڑے خوفناک ہے سرکاری حکومت اور وفاقی حکومت اور دو جماعتوں کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے یہ تین سیاسی جماعتوں میں نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی ای میں نہیں ہو رہا ایسی پی کے ایک چیز میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسی پی کا آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پر اس وقت ایک ملی مسلم لیگ بھی الیکشن لڑ رہی ہے ان کا ازاد امیدوار ہے جو انرجی سیور کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہے ملی مسلم لیگ ایسی پی کے پاس ریجسٹر نہیں ہے پورے حلقے کے اندر بینرز لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ ایسی پی کے پاس ریجسٹر بھی نہیں ہے اور کل انٹیری منسٹری نے لیٹر بھی لکھا ہے ایسی پی کو کہ آپ اس ماملے کے اندر دیکھیں کہ جماعت و دعویٰ ایک بینڈ آؤٹفٹ ہے اور اس کی ایک شاخ ہے اور وہ اس طرح الیکشن کیمپین وہاں پر کر رہی ہیں ایسی پی خاموش رہت ہے نہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ملی مسلم لیگ کو اس کی کوئی شاخ ہے یہ کہا جا رہا ہے لیکن وہ کوئی ٹیکنیکلی قانونی طور پر ان کی کوئی وہ شاخ نہیں ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے لیکن بارال اگر ایسی پی میں ریجسٹر نہیں ہے تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ بیلنٹ پیپر کیسے چھفے گا ان کا نشان لیکن جو آپ نے حمزہ شہباز کی بات کی دیکھیں ایک سو بائیس میں کیا ہوا تھا محسن لطیف صاحب ہار گئے تھے اور وہ کیوں وہ قومی اسمبلی میں وہ جیت گئے تھے آیاز صادق صاحب تو یہ محسن لطیف صاحب کیونکہ کلسوم نواز صاحبہ کے قریبی رشدار تھے تو یہ وہاں پر یہ جو نون لیک میں یہ رائے آئی کہ جناب یہ حمزہ شہباز صاحب نے آیاز صادق صاحب کو جتوا دیا اور ان کو ہروا دیا تو وہ اس خطرے کے پیشے نظر کیونکہ نواز شہباز صاحب کہہ چکے مولانا فضل الرحمان کو کہ جا کے شہباز صاحب دس دے ہو میں نے پتہ ہو کی کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے ان کو لہتا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری اس وقت بڑی وہ کڑماس ہوتا نا کسی میں سیاست میں کسی کو پتہ نہیں مسلم نون کی پولیٹکس اس وقت کس طرف جاری ہے چودری نصار صاحب کا آپ کے بیان سنا ہونے کہا شہباز صاحب میرے خیال میں قیادت کے آئے لیکن گھر کے اندر بھی اس بات پر اختلاع ہے وصیب آپ ابھی وہاں سے آئے ہیں حلقہ آپ نے دیکھا آپ کا پروگرام بھی میں چلے گا جس میں آپ عوام سے بات کر کے کیا تاثر ملا ہے آپ کو سر میں تو یہ کہہ رہے ہیں مسلم نون جیت جائے گی الیکشن آرام سے جیت جانا چھئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ جنہوں پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا اس وقت ہم رینڈم لوگوں کے پاس گئے تھے آج رہے تو پروگرام چلے گا اس وقت ہم تینوں کیمپس میں گئے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ای لینڈ ایک ایک لائن میں اگر سمارائز کروں پاکستان تحریک انصاف میں جوش جذبہ بہت زیادہ ہے پاکستان مسلم لگ نون میں میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط لیکن وہ ان میں انتقام والا گئے نہیں زیادتی ہوئی ہے یہ ہے ان کے جو اپنے بوٹر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ کہ نہیں ہمارا ورسٹ is over ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمارا معاملہ ذرا کچھ بہتر ہو جائے گا یہ تو تینوں کیمپس کا ایک ایک لائن میں تاثر اگر آپ مجھ سے کرکس پوچھیں میرا اپنی میری اپنی بھی رائے ہیں کہ ظاہر سرکاری وسائل یہ سارا کچھ کر کرانے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے پاکستان مسلم لگ نون مینج کرے گی مجھے بڑی حیرت ہوگی اگر پاکستان مسلم لگ نون یہ الیکشن ہار جائے جیتے گی لیڈ شاید اتنی زیادہ نہ ہو جتنی پہلے تھی یہ میرا خیال ہے اور پھر میں تجزیہ یہ ہے کہ اگر لیڈ اس سے کم ہوتی ہے یعنی اگر لیڈ پاندہ سزار کی ہوتی ہے تو یہ اتنا سب کو جہاں سرکاری وسائل مظلومیت کارٹ نوازشری صاحب کا جانا مریم صاحبہ کا گلیوں میں پھرنا اس کے بعد اگر مسلم لگ نون ایک واضح بڑھتری کے ساتھ نہیں جیتی تو پھر یہ مسلم لگ نون کی فتح نہیں ہو سیتے بار سے لیکن بٹی صاحب سرویس تو یہ کہہ رہے ہیں سرویس کو کوٹ کر رہا ہوں کمفرٹیبل مجورٹی ہے مسلم لگوں کاشی میں ارز کرنے لگوں ایک ماضی کی ہسٹی نکال ہے زملی لیڈ ایکشن ہمیشہ حکومتیں جیتی ہیں یہ جو مسلم لگ نون جس کو لاہور گڑ کہا جاتا ہو سکتا ہو ادھر پرویز علی دور میں ایک ایسر امین مبارٹ اور انام اللہ نیازی کا الیکشن ہوا تھا جو حمزہ کا حلقہ جو سب سے ان سے بھی زیادہ مضبوط تھا وہ کافلی کی جیت گئی تھی کیونکہ سرکاری وسائل تھے لیکن ایک اہم بات آج کاشیب وباسی صاحب آپ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں آپ کو لوگ جہازوں میں بھی ملتے ہیں دو نو سالوں سے حمزہ ہر زمنی الیکشن کے انچارج ہوتے ہیں ہر زمنی الیکشن کے وہ میاں والی میں ہو خانے وال میں ہو رہیم یار خان میں ہو کیا وجہ ہے کہ نو سالوں سے عملاً وہ چیم منسٹر تھے پورا لاہور ان کے بغیر نہیں چل رہا تھا آج الیکشن جب ان کی تائی لڑ رہی ہے ان کی تائی لڑ رہی ہے ان کی تائی لڑ رہی ہے ان کی قزن کا پینچ لارہی ہے اور وہ گہے میں اور سلمان گہے میں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اتنے مضبوط ہیں تو اتنا سرکاری پروٹوکل کیوں آپ بھی تو بتایا نا آپ بڑے خموشی سے لوگوں کو چونچ مارتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں بڑا معصومانہ بھٹی صاحب کا ساڑ ٹوک بھی مار کے جازوں میں ملاقاتیں ہوتی مجھے ہی پتا ہے کون کس سے کدھر جا کے ملتا ہے جان دے ہو اس گلوں وہ کون کمی کسی اور نے بھی محسوس کی ہوگی کسی ہی کتنے ہم پایا تو پرابلم یہ کاشی بھائی میں سیرا سیریس کہہ رہا ہوں میں بہت سیریس کہہ رہا ہوں میں آپ سے پہلے کسی بھی ڈسٹرک میں ہو کسی بھی میں صرف یہ کہہ رہا ہم سوال ہے جسے ہم اتنا شاید نہیں ویٹ دے رہے پہلا میرا سوال یہی تھا کہ حمزہ شہباز شریف کہاں ہے کیونکہ ملک پرویس صاحب کو میرا خالق انہوں نے ہیڈ بنایا اس کیمپین کا جبکہ ہر دفعہ میں نے آپ کو پہلے ہدا ہے ایک سو بائیس کا جو مشکل الیکشن تھا ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے یہ گھڑ ہے مسلم دینگون کا یہ تو الیکشن جیتی جائے گی مسلم دینگون جس طرح وہ سرمیس کہہ رہا ہے مسلم دینگون بھی یہ سوچ رہی ہے یہ ایک دنیا کا سروے آیا ہے یہ ایک سو بیس کی فوٹیج ہے اگر آپ سکرین پر دیکھ سکیں دوزار تیرہ میں جب مریم نواز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اکٹھے یہ کیمپین چلا رہے ہیں دونوں اس کیمپین میں ایک سو بیس میں کیمپین کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ مائنس حمزہ اگر ہم پہلے شورٹ پر دوبارہ جا سکیں وہ شاید دیکھ بھی لیا ہوگا یہ ہے ایک سیاسی سوال بنتا ہے یا ان کو اپنا میٹل شو کرنے کا موقع ہے وہ اس لیے سولو جا رہی ہے یہ دیکھیں جو شہباز صاحب اور نصار صاحب کی جو پولٹیکس ہے اس سے میاں صاحب نے بلکل اپنے آپ کو الہدہ کیا ہے کنفنٹریشن کی پولٹیکس جو ہے شہباز صاحب منہ کر رہے ہیں چوہرنے نصار منہ کر رہے ہیں اور بھی بہت سارا گروپ ہے اس میں بیچ میں لیکن جو مریم صاحبہ اور کلسوم صاحبہ وہ پرائیم میسٹر پر پریویل کی گئی ہیں انہوں نے کیا ہے بلکہ مجھے تو کچھ سورسز نے یہ بتایا کہ ایکچولی پرائیم میسٹر کے لیے جو نام فائنل میہ صاحب نے کیا تھا وہ ایسن اقبال صاحب کا نام تھا اور ایسن اقبال صاحب نے یہ بات اپنے قریبی دوستوں سے شیئر بھی کی تھی لیکن اس کو سبرٹاج کیا مریم نواز صاحبہ نے اور کلسون صاحبہ نے اور شاہد خاکان عباسی صاحب کو پرائیم میسٹر بنا دیا گیا تو ایسن اقبال ان کو قابل قبول نہیں شاہد خاکان عباسی کو قابل اس کی کیا وجہ ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ پرسنل لائک اور ڈسلائک بھی ہو سکتا نہیں لیکن پھر بھی جو پرسنل لائک اور ڈسلائک بڑیو سنگ پریویل کون کر رہا ہے یہ پریویل میں وہ کر رہا ہوں بسیکلی جو حمزہ شہباز صاحب لندن میں چلے گئے ہیں اب ظاہر ہے وہ اگر لاہور میں ہو کیمپین میں آئے تو جیسے سوال ہیں بہت ہوں گے تو وہ اس کو چھپانے کے لیے اور یہ نواز شریف صاحب کو بتانے کے لیے کہ ہم نے محسن لطیف کو نہیں ارائیا تھا اگر کلسوم صاحب آرتی ہے تو ہم نے نہیں ارائیا ساڑی غلطی نہیں تو وہ پاہل چلے گئے اکانوے ہزار چھے سو چھے سٹھ ووٹ نمیہ نواز شریف دوزار تیرہ ڈاکٹر یاسمین راشد باون ہزار تین سو اٹیس تاکریباً چالیس ہزار لگ باگ ووٹوں کا فرق یہ میٹر کرے گا کہ کون کتنے لے کر جیتا ہے دیکھیں اس الیکشن کے اوپر میں ایک چیز اگر آپ کو بتا دوں جو میڈیا ہائپ الیکشن کے اندر ہوئی ہے اور سپیشلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ایاز صادق الیکشن تھا اس دن دو الیکشن ہوئے تھے چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا لاہور کے اندر اور ایک الیکشن ہوا تھا اکارے کے اندر اکارہ جو الیکشن تھا وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹس تھے اسی دن سیم دے ہوا وہ پانچویں نمبر پہ آئے تھے اور لاہور میں جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر جو پولنگ ریشو تھی وہ بھی بہت زیادہ جتنی اس الیکشن کو ہائپ ملی ہے جس طریقے سے ساری پولٹیکل پارٹیز اس کے اندر انہوں نے اس حلقے کے اندر گھسی مئے ترن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم نہیں ہوگا ترن آؤٹ درمیانہ ترن آؤٹ ہوگا اور ٹھیک ترن آؤٹ ہوگا ترن آؤٹ اچھا ہوگا بائی الیکشن بھی پڑے آپ کو لگتا ہے کہ نمبر میٹر کریں گے میں میں ارض کرتا ہوں کاشیف صاحب جو جنرل الیکشن ہے نا پورے ملک میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ صرف ایک حلقے کے فوکس نہیں کر سکتا سرکاری وسائل ایک جگہ ہم نہیں کر سکتے کمپینٹ بلی ایک نگران گورنمنٹ ہوتی ہے زمنی الیکشن میں نے کہا ہے کہ لاہور میں سے ہی میاں آمر دو دفعہ کاف لیگ کے ظلئی ناظم رہ چکے ہیں اگر قلعہ تھا تو ہمیشہ سرکاری مشینری کا ایج زمنی الیکشن میں جس کی حکومت ہوتی ہے ماضی کے ایک ہزار ایک الیکشن نکال کے دیکھ لیں آپ کو یہی آئے گا جب سرکاری وسائلوں سے لڑنا ممکن نہیں ہے میاں صاحب ویسے بھی میرے خیال میں اس کام کے بہت پرانے ماضی ہے بہرحال میں کچھ نہیں کہتا یہ الیکشن ڈے بتائے گا لیکن آج پتا چل گیا کہ میاں صاحب کا خمبہ نہیں جیت سکتا خمبے میں بھی جار ہونی چاہیے جار بھی اس میں ہونی چاہیے جس کے جیب میں مال ہونا چاہیے مال بھی اس کے پاس ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھی بانٹے دفتر کھلاے دو لاکھ روپیہ دے دفتر کھلاے دس رہ دار روپیہ روزانہ خرچہ دی بھنٹی صاحب چلے میں یہ ایک اور خبر یہ ہے کہ دس کرو روپیہ پیٹی آئی نے کہاں گلی محلے کی گردوں خوبار میں اتنا میک اپ کر کے جاؤں پچیس ہزار بیوٹی پارلر کو دوں تو اس پہ گرد پڑ جائے میری لئے پریشت ہوچنے کا مقام تو ہوگا میں نے یہ بھی سنا کہ دس کروڑ پیٹی آئی نے ڈالے ہیں سیلیکشن میں سنا یہ تھا ان کی کیمپین جو آفس ہے چند لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے کہ کیا حالات ہیں پہلو نے کہا جی بالکل انٹریسٹ کوئی نہیں لے رہا پھر بعد میں ریسنٹلی خبر یہ آئی کے انٹریسٹ لیا جا رہا ہے وصیم پیپلز پارٹی کے طرح ساری میں نے آسکے this is a funny question وصیم has gone around دھائی ہزار ووٹ تھے لاسٹ ٹائم الیکشن میں تیس سو چھبیس سو چلیس سو کر لیں جب ایک سو بائس کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی کے نو سو پیپلز پارٹی was non-existent اس الیکشن کے اندر اب بھی کیا پیپلز پارٹی جو اس الیکشن اس حلقے میں دوسری بڑی سیاسی جماعت ہمیشہ سے رہی ہے دوزار آٹھ کے الیکشن جانگیر پادر صاحب چوبیس ہزار ووٹ انہوں نے انہوں نے لیے الطاف حسین احمد قریشی صاحب نے انیس ہزار چار سو ووٹ لیے دوزار دو کے الیکشن میں کیا پیپلز پارٹی ہے گراؤنڈ پہ کاش بھائی مصوح بھائی شاید اس باق کو ڈینائے کرنے لگے بہت بہت ریلائیول سورسز صاحب کو بتا رہا ہوں کہ پاکسین بیپلز پارٹی ٹو فائنڈ ایک کینڈیٹ ہے فیصل میج صاحب نے اپنے آپ کو پروپوس کیا ورنہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب کچھ بڑے نام آئے مطلب ایتزاز صاحب یہ سترہ کوئی نام آئے تاکہ جان پڑے اور معذرت کی گئی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی یہاں پر اس لئے نہیں لیا گیا تاکہ کل کو جب ووٹر ٹان آڈ بہت کم ہوگا تو پھر یہ اس کی بہت ساری تعویلات تو توضیحات پیش کی جا سکیں ورنہ تو اور ایمبریسمنٹ ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے اور اس کے بعد بھی اتنا کم وڈ پڑا یہ میرا تو خیال ہے اس الیکشن میں ساری کی ساری گیمی ہار جیت کی کم اور نمبر کی زیادہ ہے نون کی یہ کہ کتنے بڑے مارجن سے جیتی ہے پی ٹی آئی کی ہے کہ کتنے کم مارجن سے ہارتی ہے پیپلز پارٹی ہے کہ ڈائی ازار سے کتنے زیادہ موڈ لے لیتی ہے ساری گیم ہی ساری نمبر کیے تو پیپلز پارٹی کے حالات پڑے خراب ہیں کیمرے پر آپ بھی انہوں نے سب نے کہا کہ آپ دیکھئے گا ہم جیت جائیں گے اور اس کے بعد میں واقع سب وہ وارل نکٹری کی بات کر رہے ہوں گا فیصل میر صاحب نے آخری بات فیصل میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پدامی صاحب نون اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ خزانوں کے مو کھول دی ہیں تو میں نے ان سے معصومانہ سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی کے بعد پیسے ختم ہو گئے اچھا میں ایک خاش پڑ مجھے اجازت دے اس میں ایک رسپاند مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ماضی کی نسبت زیادہ ووٹ لے گا فیصل میر جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ فیصل میر اپنی پرسنیلیٹی کی وجہ سے اس حلقے میں پیپلز پارٹی کو تھوڑا ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ صحیح اور کاشے بھائی صاحب ایک بات سوری انڈرپ کر کے کہہ دوں میں آپ کو وصوخ سے بات بتا رہا ہوں کہ فیصل میر صاحب وصوخ سے بتا رہا ہوں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو آلہ ترین قیادت ہیں ان سے ناراض ہیں اور وہیں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس انداز سے ان کا ساتھ نہیں دیرہ جتنا دینا چاہیے بھٹی صاحب ہس کی رہے ہیں بھٹی صاحب بڑی وصیب مدامی نے اچھی بات کر دی ہے اس میں حقائط ڈنڈے چالو دون لیں گے اس میں بھی ایک دلچسپ فیکٹ بریک پر جانے سے پہلے آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں بھٹی صاحب بریک کے بعد رسپونڈ کیجئے گا یہ الیکشن اس حلقے کا N1995 تھا عمران خان صاحب وہ سب سے نیچے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ چینج پولٹکس کی جو اکتوبر تیس اکتوبر کے بعد دوزار گیارہ کے بعد پاکستانی پولٹکس میں آئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ نمبر ٹو پارٹی رہی ہے ہر کانسٹیونسی میں ہر علکے میں آج ہم اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ووٹ لے پائے گی ہزار دوزار کر سکے گی ایک بریک لیتے ہیں بریک بات واپس آتے ہیں نمبرز کی بڑی بڑا بات ہو رہی تھی کہ نمبرز کیا ہیں میں اس پر بھی جاؤں گا وسیم سے سوال پوچھو آپ کیونکہ رسپونڈ کرنا چاہتے تھے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب پھر وہ وسیم سے میرا سوال کہ یہ جو کیمپین میں امران خان صاحب عدالت کا کہہ رہے تھے کہ عدالت کے حق میں ووٹ آف کانفیڈنس اور مریم نواز شریف صاحب عدالت کے خلاف نو کانفیڈنس کی بات کری وہ کتنا ہے بھر آپ کہہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ چھبی سو چار ووٹ زبیر کاردار صاحب کے کنی امپرویمنٹ چاہتے ہیں دیکھیں کاشف اس میں آپ نے دوزار آٹھ کے بھی الیکشنز کا ریزلٹ آپ نے خود بتایا اور دوزار دو کے بھی بتایا پیپلز پارٹی کا ووٹ وہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج کیا ہے کرتا تھا نہیں ہے چیلنج کیا ہے کہ اگر آج بھی اگر ہم نے اپنے ووٹر کو اپنی طرف واپس ریوریینٹ کرنا ہے آپ اس کو واپس اپنی طرف مائل کرنا ہے ٹریڈیشنلی پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹر کے ساتھ ہوتا کیا ہے نائنٹی سکس میں جب الیکشنز ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر گھر بیٹھ گیا وہ باہر نہیں نکلا ووٹ ڈالنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سولہ سیٹیں آئیں قومی اسیمبلی میں پھر وہیں سے دوزار دو میں امپروف کیا نمبر او ووٹس اس نے کم نہیں ہوتا ہے نمبر او ووٹس بھی کم ہوئے تھے آپ اسلامباد پنڈی یہ سارے ہلکے اٹھا کر اس شہر کے اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر بھی نمبر او ووٹس کم ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کا ووٹر گھر بیٹھ جاتا ہے ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس ووٹر کو آیا چیرمن بلاول بھٹو جو ہے ان کی قیادت پہ وہ کتنا ووٹر جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے جو ہم نے میں آپ سے ایک سوالی سے جب پوچھا جاتا ایک این اے 122 جب ہو رہا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ اصل کیمپین مسلم نے ایک نون کی تھی کیونکہ ایک بس دیر الیکشن ہوتا نا ایک الیکشن کون ہارے گا تو خبر بنے گی پیٹی آگے ہارے گی خبر نہیں تھی خبر تو بنتی ہے نون آتی سو میں ان کے ساتھ ان کی کیمپین دیکھ رہا تھا ان کے کارنر میٹنگ میں جانا شیخ مقاض صاحب کے ساتھ گیا تو مجھے ایک لڑکے نے پیچھے سے آکے کہا سر وہ بات کر نہیں ہے آپ سے میں پیچھے سائز پر ہو کر تو ان کی طرف چلا گیا میں کہا جی مارا پیٹی ہے ایک کا کیمپ ہے اگر وہاں پہ آکے تھوڑی تیر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے تو میں ادھر سے ادھر ان کے کیمپ میں جا کے بات کر تیرہ لڑکے باتے تھے سار میں کہا جی آپ پہلے کس کو vote ڈالتے ہیں اس میں سے دس اگر میں نہیں مرسے دس یا گیارہ سابق پیپلز پارٹی آپ نے ابھی جھنگ کی ایکزامپل دی نا نہیں جھنگ نہیں اور وہ واپس آنے کو فلال تیار نہیں آپ کی پارٹی کو بڑی اوورالنگ کرنی پڑے گی اگر وہ واپس لانا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتا ہوں ایک جملے میں کہوں زرداری صاحب کے ہوتے لوگ نہیں نہیں بلکل بھی اصل رول آئیے اصل رول آئیے اچھا کہ مجھے اب ریسپانڈ کرنے دیں یہ ابھی کے لئے سے دکھا ہے اب پنجاب کے اندر لوگ یہی سمجھتے تھے تاثر یہی تھا کہ پاکستان پیپولز پارٹی ختم ہو گئی ابھی ہم نے چنیوٹ کے اندر جلسہ کیا ہم نے فتح جنگ کے اندر جلسہ کیا یہ بیٹل کرتا ہے سر بہت باتا ہے let me come to it مجھے اپنا آرگمنٹ تو پورا کرنے دیں مجھے آرگمنٹ تو پورا کرنے دیں مسال آئی ہوئی ہے پس آپ میں جس جلسے میں یا کورنا میٹنگ میں جاؤں آپ جس پارٹی کی کورنا میٹنگ میں چلے جاؤں وہاں پہ آپ کو سارے پی ٹی آئے سارے نونی آئے کرنے میں نظر آتے آپ کی اسلامباد کا حلقہ ہوگا آپ مجھے بھی کہیں گے کاشر یار تو بوٹر تو میرا نہیں ہے پر پایا ہے تھے جلسہ جلسے چاہ جا نمبر پورے کرنے ہوتے جلسوں میں دیکھیں نہیں نمبر پورے کرنے نہیں اس کے علاوہ ملک کے اندر کتنے بائی الیکشنز ہوئے ابھی پریویس لی چترال میں پیپلز پارٹی بائی الیکشن جیتی ہے پشاور کے اندر بائی الیکشن ہوا ہے اس بائی الیکشن کے اندر پنجاب کی بات ہوئی سر میں اتر ہی آتا دیکھیں آپ آپ مجھے آگگومنٹ پورا کرنے دیں پنجاب تک رہے نا میں پنجاب تک رہے تو اگر پنجاب میں ہم جلسے کر رہے ہیں اور جلسوں کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک روجان پیدا ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں بڑی مشکلات ہیں ہم یہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ایک کریسیس ہے گزرگی میں میں شہاد پنجاب پارٹی ہے ایک سکتے گی پیپلز پارٹی کی لانگان دیگر کاشر تو میں تو میں آرگومنٹ تو پورا کروں رہے ہیں کاشر اگر پیپلز پارٹی نے دس ہزار ووٹ لے لیے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کیمپین ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اللہ خیر کرے بارش آگی پیپلز پارٹی ہے سنیے گا ذرا یہ کتنی ریٹ کرے کتنی آپ کو آواز آ رہی ہے اس الیکشن کیمپین میں ان بیانات کی جو اس طرف ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بٹی ساتھ سنیے گا 17 سپنبر کو ہتا دو کہ لہور لہور کیا لگان شریف کی فیصلی کو نہیں مانتا یہ جو الیکشن ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قوم ایک اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے پہلی دفعہ ایک طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آج اس کے ساتھ کھڑی ہے یا ایک کرپٹ فیملی کیا اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے آج میں اپنی تاجر برادری کے پاس میں آج ان کی عدالت میں نواز شریف کی ریویو پٹیشن لے کے آئی ہوں جس کا فیصلہ آپ سب نے سترہ ستمبر کو لگی عوام کی عدالت میں کرنا ہے اینے ایک سو بیس کا الیکشن بھی یہ ہوگا کہ لوگ پتا چلے گا کہ کون سے لوگ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون ایک مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں جی وصیب یہ آپ کو آواز آ رہی ہے لہور میں کاشی پہ بالکل آ رہی ہے آواز اس سے دو قدم آگے آ رہی ہے میں تھوڑا سا بیان کر جاتا ہوں اس سے آگے پھر پر جلتے تو آواز یعنی کہ یہ آپ نے ساون بیٹ میں سارے عدلیہ عدلیہ ہیں جو سڑک پہ جب بات ہوتی جب کیمرہ نہیں ہوتا تو عدلیہ کے ساتھ ایک لفظ اور بھی آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر کے پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا مجھے نہیں مالو مسلم لیگ نون کے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہے جو کچھ اور جماعت ہیں مثلاً ملی مسلم لیگ ہے مثلاً ایک دو اور جن کا ایک جرہ سیکٹیرین یا ریلیجس کلر ہے وہ پارٹیز الیکشن جیتیں گے نہیں لیکن انہیں بیکنگ کی گئی ہے کئی سے اس کے لئے بھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے تاکہ یہ ہزار دو ہزار چار چیزار ووٹ لے کے نون کا جو مارجن ہے پی ٹی آئی جیت کا اس کو توڑیں تو بلکل سڑک پر کو مسترد کر دیا یہ بلکل پرو یا انٹی عدلیہ مجھے کہہ لینے دیجئے پرو یا انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ہی سڑک پر چل رہا ہے خاص طور پر نون اور پی ٹی آئی کی گئے میں بلکل ایسا ہی ہیں باتی صاحب میں نہایت اترام سے نمبر ایک تو یہ حقائق نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون اسی نیریٹیو پر لیکشن لگ رہی ہے ایک یہ عدلیہ کے خلاف لیکشن لگ رہی ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے یا سپلیمنٹ ہوتا ہے مجھے نام صحیح نہیں آتا یہ ان دونوں کے خلاف لیکشن لگ رہی ہے اور عمران ہاں کو میرا خیال ہے یہ موقف نہیں اپنانا چاہیے میں آپ سے دخوا کر کہ یہ جو جیتے گا وہ سمجھے عدلیہ جیتے گی یہ میری رائے ہے انہیں میرا حال ہے جذباتی ہو کر حقائق کو پورا دیکھا نہیں انہیں چاہیے تھا کہ اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان میں یونٹی پیدا کریں ان میں بھی اختلافت بہت زیادہ ہے پھر مسلم لیگ نون کو تو صدا ہوئی ہے وہ ایج لے سکتی ہے حالانکہ بندہ پوچھے بھائی تیس سال سے آ تو آپ گلہ کس سے کر رہے ہو لیکن مسلم لیگ نون کا ویجن اسٹیبلشمنٹ اور اس کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے تمام وفاقی اور سربار اثر کر رہی صبحی محکموں کی مسلحہ ہو کر تو عمران کا تاثر یہ غلط ہے کہ عدلیہ عمران خان نے ایک ایسے الیکشن میں یہ سلوگن لیا ہے بٹی صاحب جس الیکشن میں شاید پی ٹی آئی کا ہارنا الیکشن شروع ہونے سے پہلے نمبرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ چالیس ہزار سے آرتے ہیں تین سے آرتے ہیں بیس سے آرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے وہ سب کچھ کیونکہ اس کے بعد جب آپ یہی چیزیں سن رکھیں گے عمران صاحب کے سامنے کہ سر آپ تو کہتے تھے یہ عدالت کے حق میں ووٹ ہے کر رہے ہیں آپ کس وجہ سے آپ اس چیز پر اتنا بینک کر رہے ہیں عمران صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا سر کہا سر آپ لیڈر ہے تو ساڑے جفار کہی ہوندہ ہم وہ کسی اور مٹھی ہو ہم شاید کچھ اور سوچتے ہیں وہ یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے یہ دیسیان عمران خان کا اپنا ہے اور وہ کسی کی اس حوالے سے بات نہیں سنیں گے لیکن کاشف یہ جو الیکشن ہے نا یہ آپ کو جو ایک فیوچر کا آپ کو یہ ٹریلر دکھائے گا کہ اگر یہ گورنمنٹ ہوئی یا انہی کے کیر ٹیکرز ہوئے تو کس طریقے سے وسائل کے ذریعے کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی اس لیے عمران خان نے اس ٹرم کو کوئن کیا وہ اس پچھ پہ لے گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ گلی میں نالیاں لگی ہیں یا نہیں کیونکہ اس میں تو ان کو بہت ڈس ایڈوانٹیج تھا نالیاں تو نون لگ بنا سکتی تھی کیونکہ وہ سڑکیں بنا سکتی تھی کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں تو اس لیے اس نیشنل ایشو کو لاہور پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے وہاں پہ لیٹرسی ریٹ زیادہ ہے وہ ان کو لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ بھلے اس میں گیمبل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹرم کوئن کی ہے لاہوری اس کو ضرور سنیں گے اور یہ ایک الیکشن والے دن آپ دیکھیں گے بڑا ایک عجیب سماؤل ہوگا نہیں لیکن یہ جو ٹرم ہے یہ دیکھیں سترہ تاریخ تک تو چلیں یہ نیریٹیو ٹھیک ہے لیکن اٹھارہ کو اگر ہائپثیٹکلی سپیکنگ اگر نون جیت جاتی ہے تو جس طرح بھی آپ نے وہ دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ میں ریویو پٹیشن لے کر عوام کے پاس آئی ہوں تو پھر آپ اسی نیریٹیو کے ذریعے ان کو یہ موقع دے دیں گے کہ وہ کہیں کہ دیکھیں کہ ہماری ریویو پٹیشن کامیاب ہوگی آپ کہتے تھے کہ یہ عدالت کے حق میں ہم کہتے تھے یہ عدم اعتماد ہے پھر عدم اعتماد فرس صاحب اگر کلسوم نواز جیت گئیں تو نواز شریف صاحب وزیراعظم ہے وہ تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو پھر انقلاب لے آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں ایک سو بیس وہ حلقہ نہیں ہے جہاں پر آپ یہ میچ لڑتے ہیں یہ میچ بنا ہوا تھا کلسوم نواز کا الیکشن جیتنا نواز شریف صاحب کا الیکشن جیتنا ہے آپ نے کھاریوی لڑائی میں اپنا سارا کچھ دعو پہ نہیں لگا دعو کیا ہے پولیٹکس کیا ہے پرسیپسنز کی بات ہے لوگوں کو لیڈ کرنا ریالیٹیز کی بات ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات ہے ان کا ووٹ ہے سندھ میں آپ سندھ چلے جائے کہیں کہ یہ زبداری کے حق میں یا خلاف لکشن نہیں لیکن یہ کہنا لیکن اس لیے صحیح موقف نہ اپنا نا کہ ہم الیکشن ہار گئے تو نقصان ہوگا آپ نے دعو پر تاک تاک وٹیور یو بلیو ہار جائیں کوئی بات نہیں لیکن لیکن موقف کو بھی دیکھیں تو آپ کو سپریم کورٹ کے اس کو اندر ڈریک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں ایک ادارہ ہے اس کی سینٹیٹی ہے نہیں یہ تو نونلی کر رہے ہیں کہ ریویو کریں آپ ووٹ دیں عوامی ادارت میں تو اس کے لیے وہ تو آپ کو تو ایک پاٹی ہے جس کا خیال ہے آپ اس کو کھلا چاہتے ہیں آپ کیا کہا کہ عمران خان ان کو کنفرنڈ نہ کرتا نہیں نہیں عدالت سے پاک کر رہے ہیں اس میں نونلیگ لے کے آئی عدالت عمران خان کہا لے بھائی دونوں غلط کر رہے ہیں نہیں بھائی دونوں غلط کر رہے ہیں آپ نہیں کہہ سکتا ہے لائک فر لائک ٹو رانگ سلونا ایک کر رہے ہیں اگر وہ خاموش رہتے ہیں اور ان کو پورا عدلیہ پر تنقید کا موقع دیتے تو then what would have been وہ تو کر رہے ہیں نہیں تو وہ کرتے رہے ہیں اب now at least پی ٹی آئی کے سپورٹر دوسرے لوگ they are listening to that they are paying heat to that ٹھیک میں بھٹی صاحب یہ ذرا ایک ساؤنڈ سنیے گا یہ ہماری آئی ٹی ملسٹر انوشی ریمان صاحبہ میرا خیال ہے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا یہ سسٹم کی کو وہ کیسے دیکھتے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نہ صرف کہ ایک ریفرنس آپ نے فائل کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ جو ریفرنسز اس وقت ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں اس میں بھی اسی بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے نیپ کی نیپ سے کہ یہ ریفرنسز سپریم کورٹ کے کہنے پہ فائل کیے جا رہے ہیں اگر میں اس کو عام زبان میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اگر نیپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا اگر نیپ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ کسی اور نتیجے پر پہنچتا اصل مسئلہ رولا یہ ہے کہ نیپ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیا آپ بٹی ساں دیکھیں انہوں نے بالکل ٹھیک ہے اگر نیپ کا اپنا پچھلا نو سالہ ریکارڈ دیکھ لیں کوئی ایک پولیٹیشن بتائیں جس کو مسلم لیگ نون نے چور کاؤ یا پیپلز بارڈی نے بورا بلا کاؤ وہ ایک کو صدا ملی ہو مین لیڈرشیپ پہ تو لہذا نیپ پہ چھوڑ دیتے آج وہ مینہ نوائش بھی باعزت بری ہوتے تو دوسرے جنہوں نے ایک پیٹیشن لے کر گئے تھے ان سب کو تین تین سال سزا ہو گئی ہوتی لیکن میں عمران خان صاحب میں گزارش کرتا ہوں یہ اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا کیا کوئی ایک جگیردہ جسے فانسی ہوئی ہے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے وہ اپنے گاؤں میں ایک پنچائد لگائے پانچ ہزار بندہ کھڑا کرے اور وہ کہہ دے کہ جی پنچائد سپریم کورٹ نے غلط دیئے کہ اس کی فانسی کی سزا ختم ہو جائے گی یہ غلط ہو جائے گی ہمارے سیشن دانوں کو بھی سیکھنی چاہیے الیکشنوں پر وصولوں پر لڑنا چاہیے لیکن یہ انوش رحمان نہیں کوئی ایک لیڈر بتائے مسلم لیگ نون کا جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یا یہ سپلیمنٹ ان کا اترام کرنا اس کے بھی سارٹ چلا دینا ایک بریک لیتے ہیں ناظر بریک آت واپس آت بریک آت واپس آت بریک آت واپس آت مارجنز ریلیٹیبلی کم ہوں گے پہلے چالیس ہزار کا فرق تھا تقریبا نوے ہزار لیکن میاں صاحب ایک آنوے ہزار جیتے تھے باون ہزار سے جاسمین راشی دوسرے نمبر بتائیں کم مارجن سے مراد کیا ہے آپ کی یعنی پرسنٹیٹ وائد اگر میں کہوں تو پہلے اگر سو وٹ کا مارجن صاحب چالیز ہزار کہنا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دفعہ یہ مارجن ابگین بڑا مشکل سوال ہے کہ میرا خیال آپ کی دفعہ یہ ساٹھ ستر کے قریب ہوگا گیس ساٹھ ستر مطلب مجھے کیا میں نے فرض کریں کلسوم نواز کے نوے ازام ہوگا یعنی چالیس ہزار تھا نا تو اب پچیس ہزار کو ہوگا پچیس ہزار پٹی ساب میرے خیال میں الیکشن ٹف ہوگا کلسوم نواز کو ایج جائے تاہر القادری کے آج بندے آگیا لیکن پھر بھی کلسوم نواز کو ایج جائے لیکن پیوی ٹی آئی نے الیکشن بنا دیا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جی ٹی روڈ پر جس طریقے سے نونلی کو دیکھا اور جو ذراد نواز شریف صاحب کا داتا دربار جلسہ تھا مجھے لگتا ہے مقابلہ بہت ٹف ہوگا اور جو ایک اس میں جو سب دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا موقف عدلیہ کو بیچ میں نہیں لائے میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں میرے خیال سے نونلیگ جو ہے وہ ساٹھ سے سترہ ہزار ووٹ اگر اسی طرح راج اس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اتنے ووٹ دوبارہ لے لے گی اور پی ٹی آئے میرے خیال سے تیس سے چالیس ہزار ووٹ تک اور پیپلز پارٹی ہم تو امید کرتے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کریں گے دس ہزار کے ہم اپنے فکر تک پہنچ جائیں گے اگر نمبر پہلے سے کم ہو گئے یا نمبر پہلے جیسے رہے دونوں صورتوں میں مجھے دو تین جملوں میں بتائیں اس کو کیسے انٹرپیٹ کریں اس کا تجزیہ کیسے ہوگا کہ نمبر یا ایک جیسے ہیں یا فرق کم ہو گیا دونوں کے پورٹوں کاشے بھائے میرے خیال میں ساری کی ساری گیم ہی سیکھی ہے اگر یہ نمبر پہلے سے کم ہو گیا اگر مارجن بہت کم رہ گیا تو بس پر عمران خان پر جیت کر بھی ہارے ہیں ہار کر بھی جیتے ہیں چونکہ نواز شریف صاحب کا نا اہل ہونا سمپیٹی فیکٹر ہونا پورے وسائل کا جھوک دینا مریم صاحبہ کا گھر کر جانا اس کے بعد اتنے کم مارجن سے نون جیتے ہیں تو مطلب ہے کہ نون ہاری ہے اور اگر نمبر پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ سمپیٹی فیکٹر اور باقی ساری چیزے نون کی فیور میں جاری ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ پینما کے ذریعے گیند کو ڈی میں لانے میں کامیاب ہو گئی ہے لیکن گول نہیں کر پا بٹی صاحب میرے خیال میں اس کا پیمانہ نہیں ہے کیونکہ تیس سات سے سیٹ ان کے پاس ہے اس کا عوام کی رائے پہ زیادہ اثر نہیں پڑے گا ایک خلقے کا الیکشن ہے اس کو ایک خلقے تک محدود رہنا چاہیے یہ زمنی الیکشن ماضی بتا رہا ہے ہمیشہ حکمرانوں کو ایج جو ہوتا ہے اسے پیمانہ پورے ملک کا نہیں کہا جا سکتا یہ پیمانہ پورے ملک کا تو نہیں ہوگا لیکن دیفنیٹلی یہ کیونکہ لاہور پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے تو یہ بلکل ساری ذات برادری کے لیے نہیں ہوگا آپ کیونکہ اس کا نئے جواب دینا چاہ رہے ہیں میں ایک سوال بدل دیتا ہوں بٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں چھوٹا جواب تھا مریم نواز ورسز حمزہ شہباز اگر مارجن پہلے جیسا رہا اس کو انٹرپلیٹ کریں اس کا تجیہ کریں بٹی صاحب اگر حمزہ ہوتا تو بہتر نتائج آتے مریم الیکشن کو نہیں چلا پا رہی جس طرح چلانا چاہیے وہ صرف عدلیہ اور اسٹیبلیمنٹ کو برا بلا کہہ رہی ہے میرا حیال ہے حمزہ شہباز کا ایکسپیلینس زمنی کا بہت زیادہ تھا سرکاری مشینری کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے مریم صاحبہ وہ استعمال نہیں کر پا رہی شاید حمزہ ہوتا تو اس سے زیادہ بہتر الیکشن لڑ رہی تھا مریم نواز اگلی لیڈر ہے اگر وہ اپنا جو مارجن ہے وہ مینٹین کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلم لیگ نون کا مستقبل وہی بن جائیں گی پھر کتنا بھی مارجن ہو لیکن وہ لیڈر تو بنیں گی کیونکہ نواز شریف صاحب انہیں لیڈر بنانا چاہتے ہیں لیکن حمزہ کی ایبسنس میں آپ کو یہ بتاؤں بہت بڑا یہ فیکٹر ہوگا اور یہ مسلم لطیف والی کہانی ہو بھی سکتی ہے جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے ہم تو سیاسی حریف ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں میں آپ کا چھوڑے پیپلز پارٹی کو مریم کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے حمزہ کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا اس نتیجہ اس الیکشن کا نتیجہ کوئی اثر ڈالے گا اگر مریم جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ زیادہ رہا اور زیادہ فیوریبل ہوا نون کے لیے تو مریم اس کو اپنی وکٹری کہیں گی لیکن پھر میں گھوم کے پھر واپس اسی بات پر آوں گا کہ اگلے دن الیکشن کے ڈیبیٹ نمبرز میں نہیں ہو رہا ہوگا ڈیبیٹ نون کی طرف سے تو یہ ہو رہا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے خلاف لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے ریویو پٹیشن تو یہاں پر کامیاب ہو گئی ہے بحث اس چیز پر ہو رہی ہوگی نمبرز کی اوپر بات بہت کم ہوگی لیکن اگر اگر جساں ہم یہ بات کریں کہ یہ گھر کی سیٹ ہے یہ وہ سیٹ ہے جس پر الیکشن کی کیمپنج جیسے میں نے کہا میں نے آج نون لیگ کے ایک لیڈر سے بات کی انہیں نے کہا جی ہمیں تو کسی نے کہا نہیں اور اس وجہ سے نہیں کہا کیونکہ یہ تو گھر کی سیٹ ہے یہ تو جیتری سیٹ ہے یہ تو خالی یہ نمبر مارجن دو انچ اوپر دو انچ نیچے والی بات ہے سو اس وجہ سے ان کا خیال ہے کہ اگر وہ مارجن ہو گئے دیکھیں جس طرح 122 کا الیکشن مورل وکٹری تھی مسلم لیگ نون کی تھمپنگ وکٹری نہیں تھی مسلم لیگ نون کی اگر یہاں بھی مارجنز کام ہو گئے تو ایک تو مورل وکٹری تو مورل وکٹری نہیں ہوگی ہوگی تھمپنگ نہیں ہوگی عمران خان یہ بات نکل کے نہیں کہا سکتے آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آ گیا لیکن یہ مریم نباز ورسز حمزہ شہباز جو گیم ہے اس میں بڑا کرٹیکل کردار ادا کر سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کون آپ کو درائیوگ سیڈ پر سترین ویل کے نیچے نظر آئے گا بہت شکریہ تمام میمانو کا نازم گفتوکوار پر سنی اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ 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 شکریہ